بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وصف ہاں دائرے میں خوش آمدید ایک ایک ایسا ٹوپک جس پہ کافی دنوں سے میرا ارادہ تھا اور آج موقع ملا ہے تو ضرور آپ سے اس پر بات کریں گے وہ ہے بی بی سی کے ایک آرٹیکل کے بارے میں بی بی سی نے ایک آرٹیکل لگا دو جون دو ہزار انیس کو جنرمان نے دکھا کہ کس طرح پاکستان میں انسان ہیپورٹ کی پامالی ہوتی ہے سو یہ جو اس کی ہیرنگ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہم لے سکتے ہیں لیکن جب آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ کو انتازہ بتائیں گے اس میں صرف اور صرف دکھایا گیا ہے کہ اس طرح پاکستان ملٹری نے پاکستان آرمی نے ہیومن رائز کو ولیٹ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس آرٹیکل کے اندر جائیں اور اس پر بات کر رہی ہیں اس کے ارتیت جو بہت سارے چیزیں اس کو بات کر رہی ہیں اس کے لکھنے والے کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی آپ کسی کے ایڈیٹوری کو پڑھیں یا کسی آرٹیکل کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ اس انسان کے بارے میں ضرور جانتے ہو کہ ان کا نظریہ کیسے ہیں سو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت ان کے نظری کے بارے میں بتا سکوں سو محمد علیاز خان یہ جناب جو ہیں وہ پاکستان کے جنرلسٹ ہیں بی بی سی کے لئے کام گرتے ہیں اور بی بی سی کے آن لائن کورسپوننٹ ہیں پاکستان میں زیادہ کچھ ان کے بارے میں ملتا نہیں ہے بی بی سی کے یہ کچھ آرٹیکلز ان کے بارے میں ملتے ہیں جو ٹوٹلی پاکستان ملٹری اور آرمی کے ایڈنس ان کے لے کے ہوئے ہیں ٹوٹر ان کا ایک اکاؤنٹ ہے جو مجھے ملا ہے اور یہ جناب جو ہے ان کے اگر آپ ٹوٹر اکاؤنٹ پر جائیں تو آپ کو ایک چیز واضح دور پر نظر آئی گی کہ ان کے ری ٹوٹس جو محسن داوڑ، علی وزیر، مزور پشتین، بشرا گوھر اور افراسی آپ خٹک اور افراسی آپ خٹک کے ری ٹوٹس ہیں اور انہوں نے خود جتنے بھی ٹوٹس کی ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹوٹی ایم کے سپورٹ میں کہ اب اپسان آرمی کے اگنس کیوں ہیں سو اس ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بہت بڑے ٹوٹی ایم کی سپورٹر ہیں بہت بڑے ان کے مددہ ہیں اور انہوں نے ان کے تعریف میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جنرلسٹک جو ایتکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کبھی بھی کسی نظریہ کو پروپگیٹ نہیں کر سکتے چاہے کتنا بھی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ جو ان کے مخالف اس نظریہ کی مخالف ہے ان کا نظریہ بھی آپ نے لوگ کے سامنے رکھنا ہے ایتکس کی بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا جس کے بارے جس سے ہمیں یہ انتازہ ہو کے پاکستان آرمی یا جو ملٹری ہے وہ ان سٹوریس کے بارے میں کیا بولتی ہیں اور انہوں نے صرف ایک کرب کی سورس لی ہیں ایمی ہو انہوں نے کچھ اور بھی آرٹیکلز دیکھے ہیں جس کے بارے میں ہم توڑا سا بات میں بات کر رہیں گے لیں تو آتے ہیں بی بی سی کی طرف سو بی بی سی کو لوگ یورپ میں یورپین فوکس نیوز بولتے ہیں فوکس نیوز کیا ہے فوکس نیوز ایک امریکن چینل ہے جو ایک پروپو گینڈا بیس کام کرتا ہے اور جس نے بہت مدد کی ڈونال ٹرمپ کو الیکشن چیٹ میں میں اگر اس کو فوکس نیوز بی بی سی کو فوکس نیوز اگر اس کو فوکس نیوز یورپ میں لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس پہ لوگ بلیف بھی نہیں کرتے ہیں لورڈ رائٹ جو اس کے فاؤنڈر ہیں بی بی سی کے انہوں نے اپنے جارے میں لکھا کہ جناب بریٹش گورنمنٹ آنکے بند کر کے بی بی سی پہ یقین کر سکتے ہیں بی بی سی کے اتورٹیز ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ چوز کرتے ہیں اور ان کو جوب پر رکھتے ہیں سو یہ تو ان کے اپنے فاؤنڈر نے لکھا ہے پھر بی بی سی نے پہلی دفعہ کسی ملک کے بارے میں یہ نہیں لکھا بی بی سی نے اراد کے بارے میں لکھا کہ جی ماس ڈسٹرکشن ویپنز ہیں وہاں پہ ایسے بندوکے ہیں ایسے اسلحہ ہیں جسے دنیا تباہ ہو جائیں گے انسان ختم ہو جائیں گے اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں لکھیں امریکہ کیا عراق کو انویٹ کیا لاکھوں لوگ مرے لاکھوں لوگ بگر ہوئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ملا اور بعد میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہماری جو انفرمیشن تھی وہ کنکریٹ نہیں تھی لیکن انہوں نے سوری بھی نہیں کہا لاکھوں لوگ مرنے کے بعد لاکھوں لوگ کی زندگی اتباہ کرنے کے بعد ایک پورا ملک برباد کرنے کے بعد بھی ان کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ وہ ایک مافی ناما لکھ سکے لیبیا کے بارے میں انہوں نے لکھا لکھتے رہے لکھتے رہے یہاں تک کہ تضافی کی ڈیت ہوئی ایک اور ان کا نیوز آیا بی بی سی کا تھی جناب ہمارے جو کورسپوننٹ تھے لیبیا میں انہوں نے ہمیں مس انفرم کیا تھا حیرت کی بات ہے آپ کو مس انفرم کیا تھا آپ کی ایک انفرمیشن کی وجہ سے پورا ملک برباد ہو گئے لوگ کی زندگیاں چلی گئی آج تک وہ ملک سٹرگل کر رہے ہیں سیریا کے بارے میں یہ لوگ لکھتے رہے ہیں شام کے بارے میں مصر کے بارے میں لوگ لکھتے رہے ہیں ترکی کے بارے میں لوگ لکھتے رہے ہیں اب پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں پاکستان کے بعد جنابی ہیں انہوں نے چانہ کے بارے میں بہت سکتے لکھا خیر یہ تو بی بی سی کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہے جو بی بی سی کیا کر رہے ہیں سو بی بی سی نے کبھی بھی زندگی میں ایک ایسی نیوز نہیں دی کہ جس سے ایک ملکہ بھلا ہو بلکہ انہوں نے ملک تباہ کیے ہوئے اور یہ اون ریکارڈ ہے یہ ایویڈنٹ ہیں آپ کے سامنے ایراب کو دیکھ لیں لیویا کو دیکھ لیں اب ترکی کے حالات دیکھ لیں کہ یہ کونوی تباہ کر دی ہیں انہوں نے شام کو دیکھ لیں آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں لگے رہے ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں ایک جیتنا پروپوگینڈا کیا سکوٹلینڈ یونائٹڈ ٹنگنم سے باہر نکلنا چاہتا تھا انہوں نے اتنا پروپوگیٹ کیا کہ ایک پرسنٹ کے فرق سے سکوٹلینڈ لوگ آہار گیا اور انہوں نے ان کو آزانی ملی یورپ جہاں پہ بریٹش لوگوں کا پورا بزنس چلتا ہے بریٹن کڑا ہے یورپ پہ اور جنہوں نے جب یورپ سے نکلنا چاہا تو کیا ہوا کہ بی بی سی نے اتنا پروپوگیٹ کیا برگزٹ کو اتنا پروپوگیٹ کیا کہ لوگوں نے برگزٹ کے حق میں پیسنا کیا اب یہ آپ انتاظہ لگا دیں کہ بی بی سی کرنا کیا چاہتی ہے اور بی بی سی کا مقصد کیا ہے جب آپ اس آرٹیکل کے اندر جاتے ہیں اور اس آرٹیکل کو تھوڑا سا اندر سے ریکھتے ہیں تو آپ کو پھر سٹوریز ملتی ہیں یہ آرٹیکل بیسکلی سٹوریز بیس ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس میں سٹوریز تین چاہ رہا ہے لیکن میں صرف ایک سٹوری پہ ضرور بات کروں گا بیکوز اس سٹوری کے بارے میں میرے پاس انفرمیشن ہے اور وہ بہت کنپلیٹ انفرمیشن ہے ایک صاحب ہے نظیر اللہ جو وزیرستان کے رہائشی ہیں اور ان کے گھر پہ ایک اٹیک ہوا دوہزار چودہ میں اور ادنان رفیق کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اس اٹیک میں دوہزار پندرہ میں یہ نظیر اللہ صاحب جو ہے وہ ایک آن اوفیشل انٹرویو دیتے ہیں کسی نیوز چینل کو اور کہتے ہیں کہ جناب میں میں نے کس طرح کوشش کی کہ میری جب آئی ہیں ان کو میں کس طرح روک سکوں کہ وہ ٹی ٹی پی کے سپورٹ سے باز آئیں ادنان رشید کون ہے ادنان رشید وہ دیشت گلت ہیں جو پاکستان کے موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ ہیں ادنان رشید وہ ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے ادنان رشید وہ ہے کہ جو جیل سے فرار ہیں اور انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہے اور وہ ٹی ٹی پی کا ایک حصہ ہے ان کو ٹریس کیا گیا تھا ادنان رشید کو اور وہ ان ہی احاطے میں ٹریس کیا گیا تھا دو ہزار چوڑہ میں نظی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی دماغ کا ہوا ہے بہت زوردار تھا ہم اٹھے ہم پاک کے دروازے کی طرف آئے ہم نے دروازہ کولا باہر آئے دیکھو تو پورا بھر گیرا ہوا ہے ہمارے کمرے کی چک گیری ہوئی ہے ایسا کچھ گیرا ہوا ہے اب کمرے کی چک گیری ہوئی ہے پھر بھی نظی اللہ صاحب آپ اٹھتے ہیں اپنے برستر سے ان کی وائپ اٹھتی ہیں وہ دروازے تک جاتے ہیں دروازہ سے ہی سلامتیں کولتے ہیں باہر آتے ہیں اور پھر ریکھتے ہیں کہ کمرے کا تو چک گیرا ہوا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہیں ان میں کچھ اور ہوا ساری بات ہیں اور پھر ان کا آن اوفیشل ٹو انٹروی ہے جن میں انہوں نے خود بتایا کہ ان کے بھائیں جو ہیں وہ ٹی 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 کے آہ ساتھ کام کرتے تھے تو اس ہی بہت سارے میری چیزیں ہیں پھر اس اس آرٹیکل کو پروپگیڈ کیا گیا ہے اس کو اتنا پیلایا گیا کہ دنیا کے مختلف نیوز چینلز نے اس کو اٹھایا اور وہ نیوز چینلز جو آہ باکستان کے حریف میں باکستان کلاف علاوہ دکھتے رہتے ہیں جس طرح کہ ٹائمز آف انڈیا ہو گیا نورملی امید ہماری یہ ہوتی ہے خواہش عامل کی ہے اور دل سے امید ہے کہ عامل ہو پورو بنیانا انڈیا کے ساتھ ہو کسی امن کے ساتھ ہو اور آخری دم تک میں اس پیس پہ قائم رہنگا کہ آمن کی آمن کی خواہش رہی ہماری اور آمن کی بات کریں گے لیکن ٹائمز آف انڈیا جو ہے وہ وہ اس لیے ایک وہ بھی اپنے ایک نظری پہ کام کرتے ہیں پوری دنیا میں بہت ساری نیوز ہیں جو اپنے نظریات پہ کام کرتے ہیں اپنے ملکی مفادات کے اس پہ کام کرتے ہیں سو اپنی ملکی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں سو اس طرح ٹائمز آف امریکہ نے اس ایک آرٹیکل کو اٹھا کے تیرہ اور آرٹیکل لکھے اس کے ایک اور نیوز کی آرٹیکل کو اٹھا کے ایک نیوز کے لیے اس کے تیرہ آرٹیکل لکھتا ہے بڑی حیرت کی باتیں کیوں لکھتا ہے کتنا پروپیٹ کیا پاکستان میں زیادہ اس کو کوریج بھی نہیں ملی دون نے اس پہ بات کی آئی ایس کے آر کو کوٹ کے اس نے اپنے آرٹیکل میں ایکسرس ٹی بیو نے اس کے بارے میں لکھا لیکن یہ صاحب محمد علیاس خان انہوں نے کچھ کہانیاں لے کر آئیں اس آرٹیکل میں اور سٹریٹ اوائے ان کہانیاں کی بیچ میں جناب انہوں نے گسا دیا پی ٹی ایم کو اب ان کے نظریات جو ہیں وہ اپنے نظریات ہیں وہ پی ٹی ایم ہیں سو ان کی کوشش ہے کہ ہر آرٹیکل میں پی ٹی ایم سامنے آئے اور ان پی ٹی ایم کے بارے میں بات کی جائے اور وہ ہمیشہ پی ٹی ایم کو ایک نون وائلنٹ ایک بہت بڑی تحریک اور پورے پشتون بیلٹ جو ہیں دنیا میں ان کے حقوق تحفظ کا ایک موومنٹ کرا دیتے ہیں میں ایک پشتون ہوں اور میرے طرح کروڑوں لاکو بھی کروڑوں پشتون ہیں جو اس تحریک کو جو اس تحریک کے خلاف ہیں جو اس تحریک کو بالکل اون نہیں کرتے ہیں اور جس طرح آپ کے اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہی ہیں کہہ کے کہ جناب آپ ایک اس انسان کو جس کو ہم نہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں یا ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جنہی یہ سب کے ہیں تو آپ ایک طریقے سے اپنا نظریہ ہم پر بھی توپنا چاہتے ہیں جو بالکل ہیومن انہوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا نہیں لکھا انہوں نے ساتھ فیبرری 2019 کو ایک اور آرٹیکل لکھا تھا پرٹس پاکستان wants to hide from the world انہوں نے بڑھا چڑھا کے جتنا ڈپی ٹین کے بارے میں لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا اور ہیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پہلی دفعہ شائر ہیں جنہوں نے عورت کے بارے میں لکھا اور اس کے بیچ میں کے اس آٹکل کو غراب پڑے ہیں تو اس کے بیچ میں انہوں نے پی ٹی ایم کو لے کر آئے اور پی ٹی ایم کے بارے میں بہت ساری بات تھی کراجی کے بارے میں لکھا پھر پی ٹی ایم سامنے آئی پھر ایک اور آرٹیکل دائیس اپریل دوہ ساتھ اٹھارہ کونن لکھا تھا منظور پشتین دی ینگ ٹرائبز مین ریٹلنگ پاکستان آرمی ان کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں ان کے ایسے الفاظ چوز کرتے ہیں کہ جسے جو انسانی ایموشن سے وہ بڑک سکے ایسا ساتھ مجروع ہو کسی کے اور بہت عجیب قسم ان کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں ان سے میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ اگر آپ یہ سٹوریز لے کر آ رہے ہیں تو آپ کم سے کم اپنے جرنلسٹک ایتکس کو نہ بولیں اور آپ دوسری طرف کے نظری کو بھی سامنے لے کر آئیں ان کا بھی انٹرویو کریں ان سے بھی بات کریں اور پھر لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں آپ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ سے میرا مطلب آپ سب سب پاکستانی سارے دنیا کے انسان آپ لوگ کے سامنے جب دو نظریہ رکھے جائیں گے دو لوگ کی باتیں رکھی جائیں گے تو آپ کے پاس عقل ہے آپ کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک جرنلسٹک ایتکس کے ٹوٹلی ایجنس سے کہ اگر آپ ایک طرف کا نظریہ لے کر آتے ہیں اور پھر اس میں اپنا نظریہ ہر جگہ پہ آپ نے دکھانا ہی دکھانا ہے اور پھر بی بی سی اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لیا جا سکتا بیکنس بی بی سی نے ہمیشہ ہی ایسے کام کی ہیں جس کے بعد وہ آتے ہیں جناب کہتے ہیں ہماری انفرمیشن زیادہ صحیح نہیں کی لیکن لاگوں لوگ تو مر جاتے ہیں لاگوں لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا ایون اپنے لوگوں سے کہ پھلیس اس طرح کے نیوز چینلز جو دنیا میں تشدد کی بات کرتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جسے انسانی احساسات میں جروع ہو جو ایسی بات کرتے ہیں جسے دنیا میں آمن ختم ہو ایسی نیوز پیپر کا آپ ٹھوٹی بائیکارٹ کریں ان کو بالکل آپ نہ ٹائم دے نہ ان پر اپنی انرجی ویسٹ کریں اور محمد علیاز خان صاحب جو ہیں ان سے ایک برادرانہ درخواست دیں کہ جناب جب بھی آپ ایک آرپیکل یا کوئی بھی نیوز دینا چاہیں تو جناب دوسری طرف کی کہانی ضرور سامنے لے کرائیے گا بکوز ایک طرف کی کہانی آپ کی جرنلسٹک ایتکس کی بالکل اگینسٹ ہے اور اب یقین کریں کہ اس سے آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی نظروں میں آپ کے جو آپ کا جو جرنلسٹک نام ہے وہ خراب اور خراب کر ہوگا اور یقین یو او ایم اپولوجی جو اس تحریک کو اپنا حصہ نہیں مانتے تاکہ آپ آئیں اور آپ ہمیں سوری کریں کہ آپ نے ہماری دل آزاری کی بکوز ہم بالکل اس تحریک انسہ نہیں ہم بھی پشتون ہیں اور بینگ پشتون ایم اپولوجی آپ سے چاہوں گا اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوں گی ایک ہی خواہش آمن میں رہیں آمن کے ساتھ رہیں اور آمن کو موقع دیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ